تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا علاق سے نام بھی پڑے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے بچے پاک دامن رہیں افت محاب رہیں ان کی طبع میں تقدس رہیں آپ چاہتے ہیں ہر ماں باپ چاہتا ہے اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس محاب رہیں تو ان کو درود کی ترغیب دو تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی آدات میں فرق ہوتا ہے درود پڑھنے والوں کی طبع میں رکت، لطافت، نرمی، محبت، شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں بڑے تند مزاج ہیں بڑے سخت گیر ہیں تو اس کا علاج کیا ہے تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تصویر دو درود اکھڑ توڑ دیتا ہے طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے تباہ کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے حضور کا نام شہد سے مٹھا ہے دل آویز ہے کانڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کانڈ اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے انسا پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایا کرتے میرے شہر کے ایک پنجابی شاعر ہے انہوں نے تو کلم ہی توڑ دیا تینو سینے دی میں تھانڈ آکھا اگر آپ کا ذوق ہو تو تینو سینے دی میں تھانڈ آکھا شہد گلاب تے کھانڈ آکھا تینو نبی آدھا میں لارا آکھا تیرے ہجر تے وچ میں ہارا آکھا تو ان کا نامی مٹھا ہے دل آویز ہے تو درود غصہ ختم کرتا ہے طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے اکھڑ پن ختم کرتا ہے تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی ان کی طبع میں رکت بھی آئے گی ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو تو درود پڑھنے والا بچہ آگے ہوگا یہ درود کی برکتیں ہیں یہ درود کی رحمتیں ہیں تو درود کسرت سے پڑھنا اپنی اولاد کو سکھائیں گے ہفت روزہ آپ محافل کا گھر میں ان اقاد کر لیجئے اور اس میں صرف درود ہی پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اولاد کو اس کا فرق پڑھتا ہے یہ تربیت کا ایک آسان نسخہ ہے اور یہ وہ وظیفہ ہے جس سے تھکن نہیں ہوتی یہ وہ وظیفہ ہے جس سے طبیعت میں تلخی نہیں آتی کہتے ہیں وظیفہ میں نے پڑھا ہے تو وظیفہ پڑھتے پڑھتے میری طبیعت میں ہی ہو گیا ہے وہ بات کہتے ہیں وظیفہ الٹ پڑھ گیا ہے بڑے وظیفہ الٹ پڑھ سکتے ہیں لیکن درود الٹ نہیں پڑھتا ضرور ہے ہی سیدھا یہ الٹوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے تو ضرور پڑھیں اور یہ موں بھی میٹھا رکھے گا یہ دل بھی تھنڈا رکھے گا یہ دنیا بھی تھنڈی رکھے گا اور آخرت بھی تھنڈی کر دے گا ضرور چراغ بھی ہے ضرور کسطوری بھی ہے خوشبو بھی ہے مہک بھی ہے شہد بھی ہے گلاب بھی ہے کھنڈ بھی ہے اور سینے کی تھنڈ بھی ہے تو درود اپنی طبعہ کے اندر اچھی طرح سے راست کر لیں اور اپنی اولادوں کی طبعہ میں اس کو راست کریں اس سے آپ عملا دیکھیں گے میں سالوں کی بات نہیں کرتا اشروں مہینوں کے اندر آپ فرق پڑتا دیکھیں گے میرے اور آپ کے حقوں مولا نے رشاد فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو کسرت سے میرے اوپر درود پڑھنے والا ہوگا تو یہ حضور کی قربت کا زامن ہے درود تو اس لئے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی ترغیب دو بچپن میں ہی اپنے گھر کے اندر مجالت سے درود قائم کرو روزانہ کی بنیاد پہ ہو تو بہت اچھا نہیں تو ہر آٹھ دن کے بعد ایک دن ضرور متعین کر لیا جائے جمعت المبارک کے دن کسرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں درود ایک اعلی ہونا ہے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے چونکہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دیں ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ نے کسی سے سودا لیا ہے اس میں کوئی ردی چیز آگئی ہے اور کچھ صحیح آگئی ہے اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کر لیں یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کے رکھ لی اور مرضی کے واپس کر لی یا سارا سودا قبول کرنا پڑے گا یا سارا سودا واپس کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے وہ بھی قبول فرما لیتا ہے درود پاک وہ بابرکت عمل ہے باکمال ہے تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑو سلو علیہ وآلہ یعنی پھر دل اچھلتا ہے روح پکارتی ہے جو اتنی خوبیوں کا منبع و مستر ہے اتنے کمالات کا جامع ہے جس کے دم سے اندھیریں چھٹ گئے جس کے دم سے کائنات میں اجالے پھیل گئے تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑھا جائے سلو علیہ وآلہ آؤ اس نبی پہ درود پڑھو اس نبی پہ سلام پڑھو اس نبی پہ بھی درود پڑھو اس کی آل پہ بھی درود پڑھو بَلَغَلْ عُلَابِ قَمَالِهِ قَشَفَدْ دُّ جَعَبِ جَمَالِهِ حَاسُنَتْ جَمِعُوا قِسَالِهِ سلو علیہ وآلہ میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوسیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی حضرت امام بوسیری فالق زدہ ہے ساری زندگی بادشاہوں کے قصیتے لکھیں ساری زندگی بادشاہوں کے کہانیاں بین کی ہیں ان سے عزازات پائے ہیں تکریمات پائی ہیں لیکن عمر کا آخری حصہ آیا جسم فالق زدہ ہو گیا سارے چھوڑ گئے تنہائی بیماری اور غربت یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے تنہائی غربت اور بیماری یہ تینوں اکٹھی آگئیں حضرت امام بوسیری پہ صحت مند کے سارے گاغ گوتی ہیں بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی ہوگی ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیتے لکھیں آج اس کا قصیتہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے اللہ حق پر کلم پکڑا پھر حضورﷺ کا قصیتہ لکھیں یہ قصیتہ برہتا شریف مکمل کیا رات ہوئی حضرت امام بوسیری سوئے آقا کریم علیہ السلام تشریف نہائی اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضورﷺ نے ارشاد فرمایا من رعانی فی المنام فقد رعانی فین الشیطانہ لا یتمسلو بھی یہ ابن ماجہ میں چھے ترک سے روایت مر بھی ہے لیسے بخاری دیگر کتابوں میں بھی ہے لیکن ابن ماجہ حجم کے طبع سے چھوٹی کتاب ہے اس میں بھی چھے مرتبہ یہ روایت ہے باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے ابن ماجہ میں چھے ترک سے یہ روایت ہے حضورﷺ نے فرمایا جس نے مجھے خواب کا دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات جس نے حضورﷺ کو دیکھا اس نے حضورﷺ کو دیکھا اور جس نے حضورﷺ کو دیکھا حضورﷺ اس کے خواب میں قصد ارادے اور مرضی سے آئے میں کسی کے خواب میں جاؤں آپ کسی کے خواب میں آئیں نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتا ہوتا مجلس سجی ہے میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھ کے آپ چلے جائیں گے جا کے سو جائیں میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے تو مجھے تو نہیں پتا ہوتا یا آپ کو میں دیکھ لوں دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا لیکن حضورﷺ جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں تیسری بات خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے لاتنی نکل آئی کروڑپتی بن گیا صبح اٹھیں گے تو کروڑپتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آن کھلی تو اپنا ہی گیرے پانت کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا لیکن حضورﷺ کو اگر کوئی خواب میں دیکھ حضورﷺ کچھ حنایت کرے تو وہ محض خواب نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دہلوی فرماتے میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں انہوں نے حضورﷺ کو دیکھا تو حقیق کریم علیہ السلام نے اپنے دو موے مبارک ان کو عطا دی کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ موے مبارک نہیں تھے تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی اور پھر حضورﷺ خواب میں ملے فرمایا کہ ہم نے ترے سرانے کے نیچے رکھ دیئے تو کہتے ہیں کہ وہ دو بال حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دہلوی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے جب اس کو دھوک میں لے کر نکل تھے بدلی سایہ کیا کرتی تھے اور فرماتے ہیں کہ جب وراست تقسیم ہوئی تو ایک بال میرے حصے میں ہے حضورﷺ کا موے انور حضورﷺ کا موے مبارک تو جس نے حضورﷺ کو خواب میں دیکھا حضورﷺ کو ہی دیکھا حضورﷺ قست سے آئے جو دیا حقیقت میں دیا اور چوتھی بات بھبخاری کی روایتہ حضورﷺ ما من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقزہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا شارعین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا جب روح نکل رہی ہوگی روح محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضورﷺ کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا سوکھا نکلے سا ظہوری جو ویخ لما مکتے رہے اگر اس وقت حضورﷺ کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو حضرت امام بوسیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا حضورﷺ تشریف لائے فرمایا بوسیری جو قصیدہ لکھا وہ سناوت اسے تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آباد وہ قصیدہ حضورﷺ کی خدمت میں پیش لیا وہاں کا قریب علیہ السلام نے اپنا دست شفا ان کے بدن پر پھیر اور حضورﷺ نے اپنی چادر پتار کر کے حضرت امام بوسیری کو دے دی بردہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو اسی لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر انائت ہوئی تھی حضرت امام بوسیری جب اٹھے تو بلکل ٹھیک تھے چادر اوڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں ایک درویش کھڑا تھا کہا بوسیری رات والا قصیدہ تو سناو جو تم نے لکھا ہے حضرت بوسیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا میں نے کہا کون سا قصیدہ کہنے لگے بھولینا بنو جو حضور کو سنایا تھا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہا بتاؤں یہ چادر کونسی ہے اللہ اکبر تو امام بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا مولا یا صلی و سلم دائماً آبادہ اور یہ جزا پایا حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گزر گزرے ہیں یہ سات سو آٹھ ہجری میں پیدا ہو رہے تھے کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کونہ تھا اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکان سکتا میں متحیر کھڑا تھا ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچھا سا مکان تھا اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی گھڑی تھا مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کر وہ چھت سے نیچے آئی پھر اس نے آکے اپنا لعاب اس کوئے میں پھینکا حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکہ یک کوئن کا پانی اچھل کے کناروں تک آگئے اور بہنے لگا میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لبکے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آگئے تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جنور تھے گدموں سے لپڑ جاتے تھے میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کرویا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتا ہے جس کی متدر شروعات میں لکھی گئی وہ کتاب انہوں نے ترسلیم کی اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقائدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے والے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کسر سے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو یعنی اس کی نصروں کو بھی زباد دیتا تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب دیکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کسرت کے ساتھ ہے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے برے شغیر پاک و ہند میں بھی دلائل و خیرات پا لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہیں میرے والدے گرامی اللہ ان کی قبر پہ پروڑ و رحمت ناظر فرمائے انہوں نے سنتی سال تک بلا ناغہ دلائل و خیرات کا وزیقہ دیا اور یہ جو کچھ بھی ہے رکیہ کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روح ہوں میری زندگی ترے پیار کا انعام دی جو ہے تو یہ سارا فیضان یہ دروس شریف کا فیضان ہے جو دروسِ قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرتِ سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوسنامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا پھر اس کے بعد ستتر سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل دیا گیا اور آپ کو جب دفن کیا گیا اور یہ بات اخبارِ مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کسطوری جیسے خوش گوایا کرتی اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے ہجامت بنائی تھی اور جب لہت سے ان کو نکالا گیا ستتر برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گی پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کر دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سور سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفع کیا گیا جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑے تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے اور صحبہ درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا تو فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيْهِ يَا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُ سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیمًا آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے عدب سے حدیہ جرود پیش کریں السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَحْبُوبَ رَبِّ الْعَالِ